مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیس و یوم پیدائش وفاقی اور پنجاب حکومت کا یوم اقبال سرکاری سطح پر منانے کا اعلان آج شہر بھر میں تقریبات کا انعقاب کیا جائے گا تقریبات میں شائر مشرق کو قوم قدمات پر بھرپور خراچہ کی تقریبات پیش کیا جائے گا مزار اقبال پر گارڈ ستبیلی کی پروکات تقریب مزار اقبال پر پاک نیوی کے دستے نے پاک رینجر سے چارچ لے لیا چیف جسٹس آف پاکستان کے سکارٹ میں شامل گاڑی کو حادثہ شہر بھرا کے قریب بوٹر بے پر گاڑی کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈراغر سمیت ساکھ اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل اسپتال منتقل چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر نسار اور آئی جی پنجاب کی جنرل اسپتال آمد زخمی اہلکار اسکر کی آیادر اسپتال انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات فراہنی کا ہوگی پولیس کا لہور کو زیرو کرائم سٹی بنانے کا خواب ادھونہ ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آگئی دس ماہ کے دوران شہری تین سو انہر تر گاڑیوں اور ہزاروں موٹر سائیکلوں سے محروب ہو گئے چوری سکوار بھی ملزمان کا پتہ چلا نہ سکے شہباز شریف کے خلاص ثبوت نہ ہوتے تو عدالت نمات نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنی سکینڈل سے جا ملتی ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین بھی کرپ میں بھی کرپشن ہوئی سطاف پانی کیس میں بلا امتیاز کرپشن کیس میں پکڑ لیا مہد سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبدالعلم خان کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراغون کیس میں خواجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کی اینکر پورسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو آمدن سے زائد اساس اجاب کے سناپ ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آتھ بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیپ نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے نیپ خود صفائیاں دے رہا ہے نیپ ترجمان نے پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیپ کالا قانون اور نیازی صاحب کا بچہ ہے نیپ کالون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی خلطی کی عمران خان نے جتنے یونٹرن لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیر سپاتوں کا احتساب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو احتساب ادال پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لہوت لائے جائے گا نیپ کی بڑی کاربائے رویل پام کے چیف اگزیکیٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ قرفتار پشاور سے ڈیڑھا اسماعیل خان تک سڑکی تعمیر میں ناکس میٹیریل کے استعمال کا الزام نیپ نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہ جارے ریمانٹ حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزانے پر ہی پوچھ پرنے لگے اوپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسماعیل کے اجلاس کی کہانی پہلے روز ایک خاتم سو شرافے اور گرما گرمی کے بعد اجلاس غیر موینا مدر تک ملتوی لیگی ارکین کی بازوں پر سیاہ پتیاں بانت کر شر کر پنجاب اسماعیل کا ایک روزہ اجلاس غریب آبان کو ایک کروڑ روزہ میں پڑا جوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑ ایک اشیاء اشیانس کی ملتان روڈ شاپن کمپنیز تعلیمی ادارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹبر چوڑ ہے ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لکھ کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں صوبائے وزیر اطلاق کے اوپوزیشن پر وار بولے رانہ مشود کی ڈیل کرنے والے ویڈیو کیسے دیکھنے ہی دیکھی تقریبات میں جاری ایوارڈ دیتے ہیں پیانسل حسن چوہان با مقابلہ رانہ مشود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بند کر نون لکھ کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتساب نہیں ہوئے دیں گے نیب نے پردے زلاحی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشود کا جوابی بار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی پید کر کے رکھ کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے پنجاب اصمدی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائراب سلطار اور سعود مجید کی عراقین سے ملاقات پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سمی ایسٹی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تباطلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نونلی کی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جنوبی پنجاب کے عراقین کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائے جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا امرجنسی بلانگ تیار وزیریالہ پنجاب سردار عثمان بستار نے امرجنسی بلانگ کا افتتاہ کر دیا بولے چپن کمپنی سکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب نے بروکریسی کے تباطلے میرٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبے بہتر ہوئے انہیں بند رہی کریں گے ائر ایمبلنس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں احتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پھول پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد کو گرفتار کر لیا گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزر سینکڑوں ناہوالوم افراد کے خلاف مقدمات ترز سیپ سیپی اتھارٹی کے کیامروں کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس میں بائی سٹینوگرافز کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جاری بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتہ چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹن ڈیریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال نوکری سے برطر دونوں اہلکاروں کو ناپ کے ریپورٹ کے بعد نوکری سے برخص کیا گیا چھ سٹینوگرافز گرفتار سولہ تہائی مفرور پولیس کا حکام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پھر متحر رہے مازور خاتون سے موبائکنہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین اہلکاروں نے مون مارکٹ سے ایک باہ کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر سرار ہو گئے مازور خاتون نے تھانا ایک بالٹاؤن میں درخواست دی تھی اور شہر کا سی سی پیو کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آ گیا آئی جی پنجاب امجد جاویس سلیمی کی طرف سے سی سی پیو کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آ گیا آئی جی کی طرف سے اصاب جہانگیر کا نام بطور سی سی پیو تجویز کر دیا گیا